سپر لیگ سیزن ایٹ کے ساتھ پاکستان سپر لیگ سیزن ایٹ کا ختم ہوا انتظار سبھی پی ایس ایل ایٹ کی افتتاہی تقریب دیکھنے کو تیار ایون کی افتتاہی تقریب آج ملتان سٹیڈیم میں ہوگی ملتان سلطانز اور لاہور کلندرز آج مد مقابل ہوں گے دونوں ٹیموں کے بلے باز اور باولرز بہترین کھیل پیش کرنے کے لئے پور جو سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پی ایس ایل کے حوالے سے پاکستان سپر لیگ سیزن ایٹ کا ختم ہوا انتظار سبھی پی ایس ایل ایٹ کی افتتاہی تقریب دیکھنے کو تیار ہے ایون کی افتتاہی تقریب آج ملتان سٹیڈیم میں ہوگی ملتان سلطانز اور لاہور کلندرز آج مد مقابل ہوں گی دونوں ٹیموں کے بلے باز اور باولرز بہترین کھیل پیش کرنے کے لئے پور جوش ہیں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ملتان سلطانز اور لاہور کلندرز آج مد مقابل ہوں گے دونوں ٹیموں مد مقابل ہوں گی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پی ایس ایل کے حوالے سے پاکستان سپر لیگ سیزن ایٹ کا ختم ہوا انتظار سبھی پی ایس ایل ایٹ کی افتتاہی تقریب دیکھنے کو تیار ہیں ایون کی افتتاہی تقریب آج ملتان سٹیڈیم میں ہوگی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی شائکین نے کرکٹ میچ دیکھنے کے لئے پور جوش پاکستان سپر لیگ کا میلا آج ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں سجے گا شائکین کی آسانی کے لئے ٹرافک پلان ترتیب دے دیا گیا سیکریٹری آر ٹی اے کی روحی سے خصوصی گفتگو کہتے ہیں سو سے زائد ویرہ بسیں شائکین کو سٹیڈیم تک فری پہنچائیں گی آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آہم خبر سے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکے ہیں شائکین کرکٹ میچ دیکھنے کے لئے پور جوش ہے اسی حوالے سے مزید اپ ڈیٹ کریں گے وسیم شہزاد پی اے سیل ایٹ کا میلہ جو ہے وہ ملتان میں سجینے کو تیار ہے جہاں زلی انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کو عام منفری تفریح دینے کے لئے انتظامات کیے جا رہی ہیں وہی پر سیکریٹری آر ٹی اے کی جانب سے کیا روٹ جو ہے وہ مرتب کیے گئے ہیں پارکنگ کہاں ہو گئی اس پر بات کرنے کے لئے سیکریٹری آر ٹی اے رانا محسن جو ہے وہ اس وقت ہمارے حملہ موجود ہیں دیس صاحب کی ڈریکشن کے کارڈنگلی یہاں پر پی اے سیل کے لئے ہم نے بہترین انتظامات کی ہیں عوام و ناز کے لئے جہاں پر فاطمہ جنہ کلورنگ جو سٹیڈیم کے ملکہ ہے وہاں پر اپنے گاڑیوں کی پارکنگ کر کے اور وہاں سے شٹل بس سرویس کے لئے سپیشلی ان کو ڈیڈیکیٹیڈ فسیلیٹی کے تھو ان کو سٹیڈیم لے کے جائے کرے گا یہ ان کو لے کے جانے کے لئے اور دین میچ کے اختزام پر واپسی کے لئے یہی سولت موجود ہوگی اور اس میں تقریباً پچاس سے اسی گاڑیوں کا فلیٹ جو ہے ویڈا بس کا وہ ہم نے ان کے ساتھ کانٹریکٹ ایکڈیمنٹ کر لیا ہے جو پانچ میچیزیں اس کے لئے آویلیبل ہوں گے اور عوام و ناز ڈیفرنٹ شہروں سے آنے کے لئے عوام و ناز کے لئے ان کی اگاہی کے لئے ہم نے بڑے بڑے جو ہیں وہ ہورڈنگز پر ہم نے لگوائے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے ٹی وی سی بقاعدہ بنوائی ہے جو کہ شہر کی جو بڑی بڑی ایس ایم ڈیز ہیں ان پر چلوائی جائے گی تاکہ لوگوں کو گائی ہو اور پی ایس ایل میں آنے والے ویزیٹرز کو پرابلمز کا سامنا نہ کرنا پڑے شہریوں کا رشت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا دور دراز سے لوگ آ رہے ہوں گے کس طرح ہمینیش کیا جائے کا تعداد کیا ہے جی اس طرح ہے کہ ہم جو ہمارے پانچ میسیج ہیں کہ ڈیو بی فور ہم لوگ انٹیسپیشن کے مدنظر جو ویڈا بس سرویس کے جو ہماری پی ایم میں پنجاب ماس ٹرانزیٹرز آرٹی ہے ان سے ہم کارسپونڈنس کریں گے کہ لیٹس پوز ہمیں تھرٹین فیبری کے لیے ہم اسی ویڈا بس فورت سیک آف شٹل چاہیے اور ہمارے جو پندرہ لیٹس پوز پندرہ کمائچ ہے اس کے کارڈنگلی ہم ان کو ڈیمانڈ جنریٹ کریں گے اور وہ اس کے کارڈنگلی وہاں پر انتظامات کریں گے یہ بلکل اس وقت ہمارے امرہ رانہ محصر موجود تھے جن کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ آزلی انتظامیاں جو ہے وہ بہترین تفریح دینے کے لیے سرگم جو ہے وہ دکھائی دیتی اور اسی سے زائر جو ہے گاڑیاں ہیں وہ شہریوں کے لیے شٹل سرویس وہاں پر موجود ہوں گے تاکہ شہریوں کو کسی قسم کی کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے جی وسیم شہزاد بہت شکریہ آپ ڈیٹ کرنے کے لیے اور اب آپ کو بتائیں گے بکلہ برادری کو پی ایس ایل ایٹ کی افتتاحی تقریب کا بے سبری سے انتظار پاکستان سپر لیگ کا پہلا میچ آج ہوگا بکلہ کا پی ایس ایل کے حوالے سے کیا کہنا ہے جانتے ہیں اپنے نمائندے مہار امران سے جبیلکل اس وقت ہم ہائی کورٹ میں موجود ہیں اور یہاں پہ آج بات کریں دفاعی چیمپین لاہور کل اندر اور ملتان سلطان کے دمیان جو پی ایس ایل ایٹ کا جو آج بقاعدہ طور پر ملتان میں آغاز ہو رہا ہے اور بکلہ برادری بھی جو ہے اسے خوب طریقے سے جو اس کو انجوائے کرنے کے لیے جو تیاریاں کر رہے ہیں نوجوان بکلہ کی بڑی جو تداد ہے یہاں پہ ہائی کورٹ میں موجود ہے اور ان سے ہم جانیں گے بھی صحیح کیا کہیں گے اب ملتان سلطان لاہور کل اندر کے درمیان ملتان میں میچ کتنا بے چینی سے انتظار تھا دیکھیں ملتان میں آج پی ایس ایل کا آغاز ہونا بہت خوش آئند بات ہے خصوصاً ساؤت پنجاب کے لیے کہ بڑے عرصے بعد ملتان میں اس طرح کسی ایمنٹ کا اناغاز کیا جا رہا ہے جو ہمارے خصوصاً نوجوانوں کے لیے بڑے ہی دلچسپی کا باعث بندا ہے اس طرح آپ پلان بنا رہے ہیں دیکھنے کا گراؤنڈ میں جائیں گے ٹکتیں مل گئی ہیں یا ادھر ہی بیٹھ کے دوستوں ٹکٹ ساری پرچیز کر لی گئی ہیں تو انشاءاللہ یہاں سے جیسے فری ہوں گے اس کے بعد ہم دو بجے جو ہے انشاءاللہ میچ دیکھنے جائیں گے اب پوری ٹیم کے ساتھ اور اس میچ کو انشاءاللہ ملتان سلطان ون کرے گا ملتان سلطان کے لیے برپور طریقے سے جو تیاری ہیں ٹکٹ تمام جو ہے پہلی گھنٹے میں وہ فروغت ہو گئی تھی جن دوستوں کو نہیں مل سکی وہ کس طرح کا پلان کر رہے ہیں دیکھیں ٹکٹ اس وقت تو اویلیبل کافی ساری میرے خیال میں سیل پر ہو گئی ہیں تو وہاں پہ کروڑ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو تماشا آئی ہیں وہ صبح سے لے کر اس وقت تک میرے خیال میں وہاں پہ جانا شروع ہو گئے ہیں ہم ملتانی ہیں تو انشاءاللہ ملتان سلطان کو سپورٹ کریں گے آپ کتنے دوست جو ہیں وہ جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں ہمارا جو پلان ہے تقریبا ہم تیس پینتیس دوست ہیں جو ایک ساتھ ہی جائیں گے کروڑ کے انشاءاللہ ملتان سلطان کو برپور سپورٹ کریں گے برادری برپور طریقے سے ملتان سلطان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور یہاں پہ یہ دوست جو ہیں وہ کٹھے بھی ہو رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ شام کو برپور طریقے سے حلہ گلہ ہوگا اور ملتان سلطان کے لیے دعا گو بھی ہیں حلہ گلہ ہوگا مہر عمران بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے جنوبی پنجاب میں آٹے کا بہران پیدا ہونے کا خدشہ آج جنوبی پنجاب سمیت صبح بھر میں فلور ملز کا ہرطال کا اعلان فلور ملو کا سرکاری گندم نہ اٹھانے کا فیصلہ فلور ملز مالکان کا بلا جواز جرمانے کرنے کا الزام آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں جنوبی پنجاب میں آٹے کا بہران پیدا ہونے کا خدشہ ہے آج جنوبی پنجاب سمیت صبح بھر میں فلور ملز کا ہرطال کا اعلان ہے فلور ملو کا سرکاری گندم نہ اٹھانے کا فیصلہ ہے فلور ملز مالکان کا بلا جواز جرمانے کرنے کا الزام ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں فلور ملز اسوسییشن کے حوالے سے دیرہ غازی خان میں بھی فلور ملز اسوسییشن کی ہرطال نائب سے درسردار خلیل الرحمان خان لگاری کار روحی سے گفتگو میں کیا کہنا ہے جانتے ہیں آشیر شفاق سے جی بالکل فلور ملز اسوسییشن پنجاب کی کال پر دیرہ غازی خان میں بھی فلور ملز کی جنوب سے ہرطال کی کال دے دی گی ہے اور بقادہ ترکیوں پر آج سے جو گندم کا چلان ہے وہ ادا نہیں کیا جائے گا وہ پیر نہیں کیا جائے گا اور خصوصی طور کے اوپر فلور ملز مالکان کے یہی کہنے کل سے مارکیٹوں کو آٹے کی جو سپلائی ہے وہ نہیں کی جائے گی بات کرتے ہیں نائب صدر ہیں فلور ملز اسوسیشن پنجاب کے سردار خلیل الرحمان لگار صدر 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 کیا کہنا چاہیں گے ہرطال کی کال کی گئی ہے آٹا کل سے مارکیٹوں کو سپلائی نہیں ہوگا جی بسم اللہ الرحمان الرحیم ہمارے سیکرٹری صاحب جو نئے آئے ہیں زمان وٹو صاحب انہوں نے آکے کوئی مسائل پیدا کی ہیں ہمارے مختلف ایس او پیز جو انہوں نے بنائے محکمہ نے اس سے ہٹ کے ہمیں فائن کیے جا رہے ہیں ہماری ملیں اگر وہ ان کا جو لاجک ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ملیں جو ہیں نا یہ کام صحیح نہیں کرتی ہم چیک کر رہے تھے اس وجہ سے جو نا ہم نے جو نا ان کو چیکنگ شروع کی تو یہ جو نا ہمارے انٹی ہو گئے بیسیکلی ہمارے ام پر فائن بھی ہوئے ہیں ہماری ملیں فائن بھی ادا کرتی ہیں لیکن ایس او پیز کے مطابق اپنا الگ سے قانون نہ بنائے تو انشاءاللہ آج ہمارے پورے پنجاب میں ہماری جو نا سٹائک ہے یہ جو ان کے ایس او پیز ہیں اس کے مطابق ہمیں ایس او پیز کے مطابق چلائیں ہمیں کوئی اطراز نہیں دوسرا آج اگر انہوں ہیں آج یہ کر رہے ہیں تو ہمارا امید ہے آج سے جو نا ہمارے جو باقی جو تین صوبے ہیں بلوجستان کے پی کے اور سندھ وہ بھی انشاءاللہ کل سے ہمارے ساتھ ہوں گے تو ان کو اور زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے ہماری تو ویسے باندھ ہیں نا ہمیں پرمنٹ دیے جا رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے ہم نے جو باقی سیزن کے دن گزرنے تھے تو گورنمنٹ خود عوام کے لیے اگر مسائل پیدا کرنا چاہتی ہے بجائے کہ کسی حل کی طرف نکلے تو اس کو خمیزہ اور اس کا خود بھگتنا پڑے گا جی بالکل پنجاب بھر کی طرح ڈیرہ غازی خان میں بھی فلور ملز اسوسیشن کی جانب سے ہرتال کی جاری اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ان بارکیٹوں کو سپلائی نہیں کی جائے گی ہرتال کی جاری آشری شفاق بہت شکریہ آپ کا اور اب رکھ کریں گے مزفرگرد سے سستہ آٹا حوام کی پہنچ سے باہر مزفرگرد میں آٹے کا بہران شدت اکتیار کرنے لگا فلور ملز مالکان کی ہرتال شہری پریشان ہے مزید جانتے ہیں ہامیڈوگر سے جنوبی پنجاب بھر کی طرح مزفرہ مزفرگرد میں بھی آٹے کا بہران جو ہے وہ کئی مہینوں سے جاری ہے مگر نہلے پہ دہلہ یہ ہے کہ اب جو ہے وہ مل مالکان نے ہرتال کر دی ہے مل مالکان کا یہ کہنا ہے کہ سیکٹری فوڈ کا رویہ جو ہے ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے اس کے ناروہ سلوک کے خلاف ہرتال کی گئی ہے شہری جو ہے وہ خاصی پریشانی کے شکار ہیں کیونکہ مزفرگرد میں جتنے بھی سیل پوائنٹس بنائے گئے تھے آٹے کے لیے وہ تمام سیل پوائنٹس آج بند ہے شہریوں سے اس حوالے سے جانتے ہیں کہ انہیں کیا مشکلات کا سامنا کرنا بڑھا کیا پریشانی ہے جی مل مالکان تو کہتے ہیں سیکٹری فوڈ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے شہریوں کو کیا پریشانی ہے شہریوں کو تو آٹا نہ ملنے کی پریشانی ہے تاکہ حکومت جگہیں کہیں سے بھی انتظام کرے شہریوں کو آٹا دے ورنہ سستہ آٹا بلکل ختم کر دے جو سب سیڈی دینی ہے تو عام دکانداروں کو دے کرتا کہ لوگ وہاں سے سستہ آٹا خرید کر سکے تو یہ بتائی گا کہ مزفرگڑ میں جتنے بھی سیل پوائنٹس بنائے گئے تھے کیا بند ہیں آج وہ تمام سیل پوائنٹ بند کر دیا گیا کیونکہ ملکان ہرطار پر چلے گئے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب محکمہ فوڈ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے لیکن محکمہ فوڈ بھی یہی بتا رہا ہے کہ جناب جتنا ہم گندم دیتے ہیں اتنا آٹا یہ جو ہے غریب آدمی کو نہیں دے رہے جی بالکل سیکٹری فوڈ اور عامل مالکان کی چپکلش کی وجہ سے آج نقصان ہے وہ عام آدمی کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے خاصی مشکلات کا سامنا ہے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ آزلہ انتظامی آف پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اور دیگر مطلقہ اداروں کو صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے مزفرگڑ میں ہڑتال کی وجہ سے نوٹس لینا چاہیے آمی ٹوگر بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلان آگاہ کر رہے تھے مہنگائی نے عوامی سواری بھی پہنچ سے دور کر دی جاپانی موٹر سائیکلز کی قیمتوں میں ہوش ربائی زافہ سوزوکی یا ماہا کی قیمتیں سب سے زیادہ 66000 تک بڑھیں موٹر سائیکل مارکٹ میں جاپانی موٹر سائیکل کے شوروم ویران ڈیلرز کا کہنا ہے کہ آدھا ماہ گزر گیا سیل سفر ہے ڈیلرز نے سر پکڑ دیے مہنگی موٹر سائیکلز کس طور پر لینے کو تیار بجلی کے بل بھرنے کے لیے بھی پیسے نہیں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں موٹر سائیکلز قیمتوں کے حوالے سے مہنگائی نے عوامی سواری بھی پہنچ سے دور کر دی ہے جاپانی موٹر سائیکلز کی قیمتوں میں ہوش ربائی زافہ ہو چکا سوزوکی یا ماہا کی قیمتیں سب سے زیادہ بڑھی ہیں 66000 تک اضافہ ہوا ہے موٹر سائیکل مارٹیٹ نے جاپانی موٹر سائیکلز کی شوم ویران ہو چکے ہیں ڈیلرز کا کہنا ہے کہ آدھا ماہ گزر گیا ہے لیکن ابھی بھی صفر ہے ڈیلرز نے سر پکڑ دیے ہیں مہنگی موٹر سائیکلز کس طور پر لینے کو تیار ہیں بجلی کے بل بھرنے کے لیے بھی پیسے نہیں مہنگائی پہ مہنگائی عوام کی کہیں نہ شنوائی آئے روز پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہونے لگا اسے حوالے سے مزید جانتے ہیں اکتر مجاز سے مہنگائی اور مہنگے پیٹرول کی وجہ سے جیسے ٹیکسی ڈرائیور جو ہیں ان دنوں شدید پریشانی میں مبتلا ہیں کام جو ہے کافی حد تک ختم ہو چکا ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے سارا دن بیٹھے رہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ ڈرائیور ان سے اس حوال سے بات کرتے ہیں کیا آکسو پیٹرولی مانگائی ہے کیا آکسو کتنی مشکل ہے سار بہو مشکل ہے ہونتا آسنی آب بوکھی مردیاں روٹی جو گی پیسے کون ہیں کہیں پاسے چالنے کوئی بندہ ہی نہیں آنے سارے کول دی پیٹرول مانگائے گڑی ہندہ تیل پورے کران جی اگلے نلکنے میں جاں جی ایسا تو بہو پریشان آنے ہونتا اکول ہی نہیں کام کرنے سارے اتنے کہ بے انتہا گھار شامی وینے آنے 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 شامی خالی وینے آنے 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 آن اگر یہ کہا جائے کہ ڈرائیورز کے جو چولے ہیں وہ مات پڑ گیا ہیں تھنڈے پڑ گیا ہیں تو بالکل غلط نہیں ہوگا پانچ پانچ چھے چھے روز سے کام نہیں ملا خالیات واپس جا رہے ہیں اور شاید خوشی چیزیں جو ہے وہ اس قدر مہنگی ہو گئے خالیات واپس جا رہے ہیں اکتر مجاز بہت شکریہ آپ کا اور اب پارکنگ مسائل کے حوالے سے بات کریں گے ملتان میں وقالت کے شعبے میں آئے نوجوان مقلہ کو مشکلات کا سامنا زلہ کچہری میں پارکنگ کے مسائل میں بھی اضافہ ہونے لگا اسی حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے اور ناباس ملتان زلہ کچہری میں موجود ہیں ہمارے ساتھ نو منتخب جنرل سیکٹری علی الطاف گلانی صاحب موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا سر سب سے پہلے ہمیں بتائیے گا کیونکہ آپ کو بار اسوسیشن نے الیکٹ کیا جنرل سیکٹری جہاں پر نوجوان مقلہ کی جو مسائل ہیں ہم دیکھتے ہیں جب وہ فیلڈ میں آتے ہیں تو انہیں آکے کوئی فیننشلی کوئی سپورٹ نہیں ملتی کچھ خاص اور پھر اسی وجہ سے وہ لوگ کو سکپ بھی کر جاتے ہیں تو نوجوان مقلہ کے حوالے سے آپ نے کیا اقدامات آپ سوچے ہیں کیونکہ آپ اس ٹائم سٹنگ جنرل سیکٹری ہیں اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ باہر کچہری کے جو پارکنگ کے انتظامات ہیں وہ کافی ناکیز ہیں جو ٹریفک ہوتی ہے گھنٹوں بلوک رہتی ہے ایمبولینس کو بھی گزرنے کا رستہ نہیں ملتا ہمارا مین مشن ہے ہی ینگسٹر وکلا کو پرموٹ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی ینگسٹر وکلا کو ہم ان کے لیے کمپنیز کے اندر لیگل ڈوائزریز اور سیشن جارس آپ سے ملاقات بھی ہوئی ہے ہماری جس میں ہم انہیں بھی وہ ینگسٹر وکلا کی لسٹ دیں گے یا جو دوست بھی کام کرنا چاہتا ہے جن کیسز میں وہ وکیل فورڈ نہیں کر سکتے ایک پارٹی اس میں وہ ججز ان کو پوائنٹ کریں گے اس کی وہ کچھ فیس بھی ہوتی ہے تاکہ وہ جو بھی فیس ہوگی وہ ان کے وہ اس طرح ہوگی تاکہ ینگسٹر اپنا محنت بھی کریں انہیں ایکسپیرینس بھی ہو لننگ کا موقع بھی ملے اور ان کا ایک فنانشلی سپورٹ بھی ہو سکے اور دوسرا جو پارکنگ کا اپنے مین ایشو اٹھایا وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ پارکنگ کا ایشو کوئی نیا ایشو نہیں ہے یہاں یہ سالوں سال پرانا ایشو ہے کیونکہ جگہ کی کمی ہے اور وقت بہت ساتھ اعتداد دوستوں کی وکلہ کی بڑھتی جاری ہے اس کے لیے انشاءاللہ تعالی within days within week ہم انشاءاللہ پارکنگ پلازا عملی طور پر شروع کروا رہے ہیں جو یہ ہماری انٹیکرشن جو گراؤنڈ ہے بینک کے ساتھ اس کے اندر انشاءاللہ جلد جلد پارکنگ پلازا کی تعمیر شروع ہو جائے گی بلکل یہ تھے نو منتخب جنرل سیکٹری علی الطاف گلانی صاحب جن نے بتایا جو جو یہاں پر مسئلے تھے انہیں کس طرح سے یہ حل کریں گے حاصل انہیں بار اور بینچ کے جو مسائل ہوتے ہیں کیوں جنم لیتے ہیں اس کی بھی ہمیں نویت کو بتائیں گے بہاولنگر دسٹرکٹ ہسپتال میں شگر کے مریضوں کے لیے انسولین نایاب زلہ کے سب سے بڑے ہسپتال میں انسولین کی ادم دستیابی اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں کاسیم علی شیخ سے جب بلکل زلہ بہاولنگر کے سب سے بڑے دسٹرک ہسپتال بہاولنگر میں گزشتہ پندرہ دن سے انسولین نایاب ہو چکی ہے دور دراز سے جو شگر کے مریض ہیں اور ان کے لوائیکین دسٹرک ہسپتال بہاولنگر رخ تو ضرور کرتے ہیں لیکن انسولین دستیاب نہیں ہے جس کی وجہ سے بہت مشکلات کا سامنا ہے بار جو ہے وہ مہنگے داموں فروغ تکتی ہے شہری خرید نہیں سکتے کچھ یہاں پر لائیکین موجودوں سے بات کر لیں بتائیں کہ پندرہ دن سے جو ہے وہ انسولین نہیں ہے کیا کہتے ہیں کم از کم پندرہ بیس روز سے انسولین یہاں پر نایاب ہیں اور جو لینے میں غریب لوگ آ رہے ہیں وہ انہیں نہیں ملی جیسے وہ پریشان ہیں اور مریض جو ہیں وہ مایوس ہوگے جاتے ہیں اور اس کے لیے انہیں بڑا مسئلہ ہے باہر سے جو دوگاندر حضرات ہیں وہاں پر انسولین مہنگے داموں ملتی ہیں جو غریبوں کی پہنسے باہر ہیں مہربانی فرماتے ہیں ہم گورن سے مطالبہ کرتے ہیں اور انظامیاں سال سے انظام میں مطالبہ کرتے ہیں کہ انسولین غریبوں کے لیے فوری فراہم کی جائے جی بالکل یہ بہاونگر کے لوائیکین جن کا کہنا ہے کہ دسٹرکٹ پتال بہاونگر میں فوری طور پر انسولین کو فراہم کیا جائے تاکہ جو شگر کے مریض اور ان کے لوائیکین وہ یہاں آ کر آسانی سے جو ہے وہ انسولین لے سکے کیونکہ انسولین نہ ہونے مہنگے داموں پر پرائیوٹ جگہ پر آسانی سے انسولین لے سکے بہت شکریہ آپ کا قاسم ہمیں آگاہ کرنے کے لیے عدویات کی قیمتوں میں ہوش رباہ اضافہ زندگی بچانے والی عدویات عام آدمی کی پہنسے باہر متعدد عدویات کی قیمتوں میں تین سو فیصد کمپنیوں نے اضافہ کر دیا مزید اپ ڈیٹ کریں گے حسن محمود دیکھیں جی شہلیوں کے لیے سب سے اہم مسئلہ جو ہے اس سائم مہنگائی کا ہے ہر روز کا گزرتے دن کے بعد جو نیا دین آتا ہے اس میں نئے ریڈ سامنے آتے ہیں کسی وجہ سے جہاں مکین پریشان ہے عوام شدید پریشان ہے اس سائم میں ایک میڈیکل اسٹور پر موجود ہوں یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ تین سو فیصد تک جو عدویات ہیں ان کے ریڈ میں اضافہ کر دیا گیا ہے اسٹور مالک موجود ہیں ہمارے ساتھ انہی سے جان لیتے ہیں جی ریڈ بھی بڑھا دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ عوام کو عدویات بھی نہیں مل رہی پہلے بات یہ ہے کہ دوائیوں کے بہت زیادہ شارٹر ہو چکی ہے اس دوائی کی پہلے قیمات تھی ایسو ساٹھ رپے اب یہ سپلائی پی جو آئی ایسو نوی رپے ہو گیا جس کی وجہ سے عوام دوائی فرنس سے محروم ہو چکی ہے پہلے تو عوام آٹا لینے سے محروم ہو چکی ہے اس کی وجہ سے اب آٹا نہیں مل رہا اب ان کو دوائی اتنی مہنگی مل رہی ہے جس کے وجہ سے ہمارے کاروبار تھاپ ہو چکے ہیں عوام بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی عوام کو جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک دفعہ پھر میں جاؤں گا بھائی سے جا کے پوچھوں گا یہ بتائیں کہ جیسے کہ آپ ایک عدویات کا بتا رہے ہیں ایک دوائی کا بول رہے ہیں کہ تقریباً اس میں نوے روائے کا اضافہ ہو چکا ہے ایسے کتنی عدویات ہیں جن کے ریٹ میں اضافہ ہو چکا ہے ایسے تیس سے پینتیس کمپنی کی مرسن ہیں جن کی وجہ سے بہت زیادہ دوائیوں میں اضافہ ہو چکا ہے جی جیسے کہ میڈیکل اسٹور مالک ہیں ان کی طرف سے یہی بتایا جا رہا ہے جہاں ایک طرف جو ہے لوگ لائنوں میں لگ کے آٹے کی خریداری کر رہے ہیں ایسی صورتحال جو ہے یہاں میڈیکل اسٹوروں میں بھی بننے والی ہیں کہ جہاں تین سو فیصد تک عدویات کے ریٹ میں اضافہ کر دیا گیا ہے وہاں پہ عدویات بھی نہیں ملنے ان قریب جو ہے ان کی طرف سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ لوگ عدویات لینے کے لیے لائنوں میں ٹھائرے ہوں گے حکومت کو چاہیے کہ جہاں ریٹ پر کنٹرول کرنا ہے لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں حسن محمود بہت شکریہ تفصیل ناغاہ کرنے کے لیے رکھ کہ شہدہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے شہدہ کی فیملیز کے ساتھ بیٹھنا میرے لیے عزاس کی بات ہے شہدہ کے لوحکین کا خیال رکھنا ہماری اولین ترجی ہے ڈی پیو راجنپور کی پولیس شہدہ کے اہل خانہ سے میٹنگ ہوئی ہے کہا کہ شہدہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے شہدہ کی فیملیز کے ساتھ بیٹھنا میرے لیے عزاس کی بات ہے اور اب آپ کو بتائیں گے ہائی کورٹ بار ملتان کے انتخابات میں ایک آگزات نامزدگی جمع کرانے کا دن وکلا کا ہائی کورٹ میں اہم کیسز کی سماعت کے بعد ہرتال کا اعلان وکلا کو اہم کیسز کی سماعت کے بعد عدالتوں میں پیش نہ ہونے کی ہدایت ملتان میں صدر سیکریٹری بار نے ہرتال کا نوٹیفیکشن جاری کر دیا آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ہائی کورٹ بار ملتان کے انتخابات میں ایک آگزات نامزدگی جمع کرانے کا دن ہے وکلا کا ہائی کورٹ میں اہم کیسز کی سماعت کے بعد دھرتال کا اعلان ہو چکا ہے الفاظ کے جادوگر سہرہ انگیز آواز کے مالک ہم سے بچھڑ گئے زیا محی الدین اکانوے برس کے عمر میں خالق حقیقی سے جاملے نگران وزیر علی محسن نکوی کا زیا محی الدین کی انتقال پر اظہار افسوس نگران وزیر علی محسن نکوی کا سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی اور تازیت زیا محی الدین نے اپنی محنت سے فن کے مختلف شعبوں میں نام کمایا آپ کو آگاہ کر رہے ہیں الفاظ کے جادوگر سہرہ انگیز آواز کے مالک ہم سے بچھڑ گئے ہیں زیا محی الدین اکانوے برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جاملے نگران وزیر علی محسن نکوی کا زیا محی الدین کی انتقال پر اظہار افسوس ہے نگران وزیر علی محسن نکوی کا سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی اور تازیت کی گئی ہے زیا محی الدین نے اپنی محنت سے فن کے مختلف شعبوں میں نام کمایا سکولوں کے بجٹ میں چار ارب بے کا کٹ لگ گیا بجٹ میں چار ارب کے فنڈز پر کٹ لگنے سے سکول سربراہان پریشان فنڈز درسی کتب کی چھپائی کے لیے پی سی ٹی بی کو دینے کا حتمی فیصلہ گزشتہ مالی سال میں بھی پچاس فیصد نون سیلری بجٹ تاحال سکولوں کو جاری نہیں کیا گیا ذرائع کے مطابق فنڈز میں مزید کٹ سے سکول کھنڈرات بن جائیں گے پنجاب اسوسیلیشن آف سبجکٹ سپیشلسٹ سکولوں کے پاس وائٹ ووش تک کے پیسے دستیاب نہیں جنہید ریاض سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عجیب انجاب کے سکول جن کی تعدادہ اٹھالیس ہزار ہے ان کے فنڈز چودہ ارب روپے سلانہ ہیں اور ان کے چار ارب روپے جو ہیں ان میں کٹوٹی کی جا رہی ہے اور اس حوالے سے جو کتابوں کی پبلیشنگ جو پنجاب بھر کے سکولوں میں سری درسی کتب دی جاتی ہیں ان کے لیے بجٹ جو ہے وہ کم پڑھنے کی وجہ سے سکولوں کے بجٹ میں جو ہے وہ اب کٹ لگا رہیے گی اور چار ارب روپے کے تقریبا فنڈز جو ہیں وہ پی سی ڈی بی کو منتقل کریے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے پاس پنجاب کے چیرمین رانہ تا محمد کا کہنا ہے کہ سکول اس سے کھنڈرات بن جائیں گے ہر تین مہینے بعد جو فنڈز ملتے ہیں وہ پچھلے سامالی سال کے بھی دو سماہی کی قصتیں جو ہیں وہ نہیں دی گئی اور اس سال بھی صرف ایک سماہی کی قصت مل گیا تو کس طریقے سے سکولوں کے بجٹ جو ہیں وہ پورے کیے جائیں گے اور بجلی کے بل جو لاکھوں روپے مہانہ آتے ہیں اور بچوں کی تعداد ہزاروں میں ہے وہ بل کیسے ادا ہوں گے اور سکولوں کو وائٹ واش نہ کروایا گیا تو سکول کھنڈرات جو ہیں وہ منظر پیش کرنے لگیں گے جی جنید ریاض بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے جلالپور پیروالا مینسپل کمیٹی میں مبینہ کرپشن میگا سکینڈل ڈیلی ویجز ملازمین کی بھرتیوں اور بھوگس تنخواہ میں مدمی کرپشن بلدیا ملازمین کے بینک اکاؤنٹس نے کرپشن کا سارا معاملہ بے نکاب کر دیا افسران کی ملی بھگت سے مہانہ دس لاکھ روپے سے زائد کی کرپشن مینسپل افسران کی کرپشن کے خلاف شہری کی مدائیت میں انٹی کرپشن میں درخواست دائر چیف آفیسر مینسپل کمیٹی سمیت دیگر ملازمین نے خبر پر موقف دینے سے انکار کر دیا آپ کو آگاہ کریں جلالپور پیروالا مینسپل کمیٹی میں مبینہ کرپشن میگا سکینڈل ڈیلی ویجز ملازمین کی بھرتیوں اور بھوگز تنخواہ میں مدمی کرپشن بلدیا ملازمین کے بینک اکاؤنٹس نے کرپشن کا سارا معاملہ بے نکاب کر دیا جنوبی پنجاب میں گندم کی فصل پر کنگی کی حملے کا خدشہ گندم پر کنگی کی حملے کی پیش نظر کاشکاروں کو کرنے ہوں گے حفاظت اقدامات اسی حوالے سے مزید اپ ڈیٹ کریں گے گندم کی فصل کی حملے سے بات کی جائے تو گندم کی فصل اس وقت اہم مرحلے میں پہنچ چکی ہے یعنی کہ گوب کی حالت سے قبل جو گھٹے بننے کا حمل ہے وہ شروع ہو چونکہ دنوں میں سٹے بننے کا حمل بھی شروع ہو جائے گا تاہم ابھی صورتحال کیا ہے اور صورتحال میں خاص طور پر بات کی جائے تو کہا یہ جائے رہے ہیں مہین کی جانتے ہیں کہ صبح پنجاب کے مختلف حضار میں اس وقت جو ہے رس یعنی کہ کنگی کا حملہ ہوتا ہے تو ابھی کاشکار کنگی کی حمل ہے اس کے بچاؤ کے پہلے ہی کیا بھی فاصل دمات کے تفصیلات جانتے ہیں میرے سوائے نظرات موجود پورے سے بتائیں گے کیا کہنے چاہیے کاشکار کنگی کے بچاؤ کے لئے بھی کیا اقدامات کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل پنجاب میں مختلف جہد جگہوں پر مختلف گندم کے کھیت میں جو ہے وہ کنگی کا مشاہدہ وہ آیا ہے زیرے گور تو میں کاشکن کو یہ ہوں گا عام طور پر بیسیکلی ہوتا ہے کہ جو کنگی ہوتی ہے یہ عام طور پر ٹکڑوں کی شکل میں جو ہے گندم کی فصل پر حملہ آور ہوتی ہے تو جو متاثرہ ٹکڑے ہیں صرف کاشکار جو ہیں وہیں پہ محکمہ ذرات کے مشہد سے جو ریکمینڈڈ فنجی سائیڈے اس کا سپریہ کریں اور جو اس کے بعد یہ جو ٹکڑوں کی شکل سے یہ پورے کھیت میں پھیلتی ہے اور اگر خدا نہ خاصہ یہ پورے کھیت میں پھیلے پھر ہی پورے کھیت کو سپریہ کرنے کی ضرورت ہوتی ادروائز نہیں تو اس کا روزانہ کی بنیاد میں کاشکار جو ہے اپنے کھیت کا مشہدہ ضرور کریں تاکہ اس کے بعد اگر خدا نہ خاصہ کنگی ہے تو اس کو ہم سپریہ کر کے تلف کر سکیں کنگی کو جو ہے موقع پر ہی تلف کے اجازے کے کہاں یہ جارہاں میں باہین ازرات کے جانب سے کہ کنگی جو اب تدائی مرحلے میں بہت شکریہ تفصیلات سے آپ ہمیں آگاہ کرے تھے رحمیر خان سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی ذریعہ تمام لارڈ سکیل اسسمنٹ کی دور روزہ ٹریننگ ڈی او ایلومنٹری مردانہ تاریخ جمیل کی روحی سے گفتگو مزید آگاہ کریں گے آمیر بھٹی بلکل رحمیر خان کی گورنمنٹ کالونیس کینری سکول میں پنجاب ایگزیمنیشن کمیشن اور سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے بھامی تعامل سے اس وقت لارڈ سکیل اسسمنٹ کی دور روزہ تربیتی ورکشاپ جاری ہے جس میں ٹریننگ دی جاری اسازہ کو اور افصالان کو ڈی او ایلومنٹری مردانہ تاریخ جمیل امرس موجزہ ان سے جانتے ہیں سر بدے گا کہ یہ تربیتی ورکشاپ جو ہے کس طرح کی ہو رہی ہے اور اس کی تربیتی ورکشاپ کے بعد کس طرح کی ریزلٹس سامنے آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پنجاب اگزیمنیشن کمیشن کے انڈر دور روزہ تربیتی ورکشاپ ہو رہی ہے لارڈ سکیل اسسمنٹ کے حوالے سے تو بیسیکلی یہ ایک ریسرچ ہوتی ہے جس میں ہم طلبات سے بھی چار مضامین کا امتحان لیتے ہیں اور ساتھ وہی پیپرز ہم اسادزہ سے بھی لیتے ہیں پھر ہم یہ انیلیسز کرتے ہیں آگے جو ہے ہم نے اس بیس پر اس ریسرچ کی بیس پر آگے ڈی سین لینے ہوتے ہیں ہمارے پاس ڈاکٹر ضرفکار ساکب صاحب بہت منجے ہوئے ٹرینر ہیں جو لاہور سے تشریف لائے ہیں اور ٹوٹل ہمارے ڈسٹرک سے دو سو چھے سکوز ہیں جو اس لائی سکیل اسسمنٹ میں حصہ لے رہے ہیں جن میں سب سے زیادہ تعداد کلاس فورت کے بچوں کی ہے چوتھی کلاس کے بچے جن کی تعداد ایک سو اکیاسی ہے تو اسی طرح تیسری جماعت کے بھی ہیں چھٹی کے بھی ہیں اور ساتھویں کے بھی ہیں تو ٹوٹل دو سو چھے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے بچوں نے اس حوالے سے اچھی تیاری کی ہوئی ہے اسازہ نے اچھی تیاری کرائی ہوئی ہے تو انشاءاللہ ہمارا ڈسٹرک اس حوالے سے اچھے ریزرٹ دے گا شکریہ اچھی طرح برک شاپ جاری اس کا مقصد نہیں اچھے ریزرٹ دیں گے آمیر بھٹی بہت شکریہ آپ کا لائیہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے حدایت پر انٹر کالیجیٹ سپورٹ ایون کا آغاز کر دیا گیا سپورٹس کمپلیکس لائیہ میں فیمیل میل کالیجز کے درمیان سپورٹس گالا سے جایا گیا مزید اپ ڈیٹ کریں گے زائد سر فراز جبکل جی وزیر اعلیٰ پنجاب کی حکم پر انٹر کالیجیٹ سپورٹس ایون کا بغیدہ آغاز کر دیا گیا ہے آج سپورٹس کمپلیکس میں ڈیپٹک مشن لائیہ خالد پرویز صاحب نے سپورٹس کے ایون کا بغیدہ افتاہ کی اس موقع پر ڈیپٹک کالیجز پروفیسر ذولفقار حیدری اور دیگر جہاں پر احساس اکرام جہاں پر موجود ہیں اس سپورٹس ایون کے خاص بات یہ ہے کہ اس پر تولوبا طالبات اس کے درمیان مختلف کھیلوں کو جو مقابل ہیں ان کا نقاض کیا جا رہے ہیں ان سے بات نہیں جیپٹک مشن لائیہ سب سے بات کر رہے ہیں سر کیا میسیج دیں گے اس موقع پر سر تو یہ انٹر کالیجیڈ سپورٹس ایونٹ ہو رہا ہے اس سے ہماری جو سپورٹس ہیں ان کو پرموٹ کرنے میں بہت مدد ملے گی یہ سٹارٹ ہے گراسٹوٹ لیول ہے کالیج سے یہ کمپیٹیشن کا آغاز ہوگا اور انشاءاللہ ہمارے جو کھلاڑی ہیں وہ ڈویزن اور صوبے کی سطح پر پہنچیں گے اور پھر انشاءاللہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول تک یہ کھلاڑی جائیں گے ان کے لیے یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے سیکھنے کا اور پرفارم کرنے کا اور یہ جو ہمارے سپورٹس کے جو میجر بینیفٹس ہیں اس میں بچوں کو ہم نے ان میں فٹنس جو ہے اس کو پیدا کرنا ہے معاشرے میں جو عدم برداشت کا ایک کلچر فروغ پا رہا ہے اس کو ہم نے روکنا ہے سپورٹس کے ذریعے اور انٹرنیشنل لیول پہ ہم نے اپنے ملک کا نام جو ہے وہ روشن کرنا ہے اور اس کے لیے اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے زائد سر فراز بہت شکریہ آپ ملک کا